یہ اردانوں سے بھی مجات مل جائے گی اور یہ فیس میں واش ہر طمع کی جلد کے لیے مفید ہے تو اس کے فواش کو بنانے کے لیے آپ کو جن اشیاء کی ضرورت ہے رنوٹ کر لیں اس میں آپ کو چاہیے خوش کھوبانیاں پانچ حدد بادام کا تیل چاہیے ایک چائے کا چمچ دارچینی کا صفوف صفوف مینز کہ آپ دارچینی کو پیس لیں پائیڈر بنا لیں وہ آپ کو چاہیے دارچینی کا پائیڈر ہے بسکنی دو چائے کا چمچ جس کو ہم اردو میں صفوف بولتے ہیں حالس شہد دو چائے کا چمچ بیسن دو چائے کا چمچ زافران ایک چھٹکی گلاب کا ارک ایک چائے کا چمچ اور سندل پاودر ایک چائے کا چمچ پیٹا اسمال یہ ہے کہ آپ دی گئی تمام چیزوں کو اچھے کہہ سے مکس کر کے ایک پیس بنا لیں اور اس کو ایک دبے میں لکھ لیں اور رجانہ تھوڑا سا لے کر آپ اپنی چہر پر اس سے لگائیں اس کو تھوڑا سا سکرپ کریں اور اس کے بعد آپ نے اپنا چندہ دھونیں پانچ دفعہ کے استعمال سے بھی آپ کو واضح ہر نظر آئے گا سو پھرینڈ یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سسکی سی ٹپ اس ٹپ کو اپنے دیشوں سے ساں ضرور شہر کریں تاکہ وہ بھی اس آسان سی اور سسکی سی ٹپ کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں گے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی موسیقی